اسلام علیکم میرے ہاتھ پہ یہ سبز پتہ اور یہ سبز رکلر کے رنگتے ہوئے ننے منے کیڑوں کو دیکھیں اور پہچانے کہ یہ کیا چیز ہے اور میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی تباہ کاریاں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کیڑے کی وجہ سے کیا کیا نقصنات ہوتے ہیں اور آپ کو کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بظاہر یہ ننہ سا نظر آنے والا کیڑہ آپ کو کس حد تک پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے آپ کے پلانٹس کا کتنا نقصان کرتا ہے آپ کے فروٹ کا کتنا نقصان کرتا ہے یہ سب چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ساتھ آپ کو میں وہ بھی طریقہ کار بتاؤں گا جس کی وجہ سے ان خطرناک قسم کے کیڑوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اسلام علیکم آج میں آپ کو پودوں کی ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتانا جاتا ہوں جس کی وجہ سے اس کے لیف کرل ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کے پتوں میں مروڑ آ جاتا ہے اس کا فروٹ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کا فروٹ جو ہے وہ ٹوٹ کے سکڑ کے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ پراپر تیار نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے کس وجہ سے یہ فروٹ پراپر نہیں بنتا اور پتے میں کیوں مروڑ آتی ہے یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو اپنی فیلڈ میں ایک ایسے پلانٹ کے سامنے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے پتہ مروڑ آتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا تو آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنی فیلڈ میں جہاں پہ اس طرح کے پلانٹس ہیں جن کے اوپر لیف کرل کا ایشو آیا ہوا ہے وہ دکھاتا ہوں تو میں موجود ہوں ابھی ایسے پلانٹ کے پاس یہ پیچ کا پلانٹ ہے جس کے اوپر یہ لیف مائنز کا اٹیک ہے سبز تیلہ اس قرطوں میں کہتے ہیں اس کا اٹیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے پتوں میں کس حد تک مروڑ آیا ہوا ہے کتنے زیادہ کرل ہوئے ہیں اس کے لیف اور اس کے ساتھ آپ کو میں اس کا جو فروٹ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہ اس کا بالکل سائز چھوٹا رہ گیا ہے اس کی گروت نہیں ہو رہی اس کے فروٹ سائز کی اور اس کے پتے جو ہے وہ ڈرائے ہو کے گرنا سٹارٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ کرل ہوئے ہیں اس کے لیف کی آپ سارے لیف بان بائی وان دیکھ لیں اور دیکھیں اس کا جو فروٹ سائز ہے وہ بھی بہت زیادہ چھوٹا رہ گیا ہے اس کی گروت نہیں ہو رہی ہے آپ کے بھی فیلڈ میں ایسے بہت سارے پودے ہوں گے آپ کے گروہ میں ایسے بھی بہت سارے پودے ہوں گے جن کے اوپر اس بیماری کا اٹیک ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیف بہت زیادہ کرل ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ گور سے دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں پتے کی بیک سائیڈ پہ باریک کلر کے گرین کلر کے باریک سے گرین کلر کے یہ میرے تھم کے ساتھ ہی ہے ان کو بولتے ہیں سبز دیلا جو اس پتے کا رس چھوٹتے ہیں اور رس چھوٹنے کے بعد وہ کیا کام کرتے ہیں کہ ایک لیستار مادہ اس پتے کے اوپر خارج کر دیتے ہیں جس کے اوپر فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے اور جب اس کا رس چھوٹ لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی گروت رک جاتی ہے پلانٹ کی بھی گروتھ رکھ جاتی ہے فروٹ کی بھی گروتھ رکھ جاتی ہے اور پتے بھی بہت بری طرح کرل ہوتے ہیں یہ اس کا فروٹ بھی آپ دیکھیں بلکل چھوٹے سائز کا فروٹ رہ گیا ہے اور موسٹلی فروٹ جو ہے نا وہ ڈرائے ہو کے گرنا سٹارٹ ہو گیا ہے میں سرچ کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا لیف ملے جس کے اوپر فنگس کا کلیر اٹیک ہوا ہوا ہو اور اس کے بعد آپ اس کو اس بیماری سے کس طرح چھٹکارہ پا سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ پتہ ہے اس کو میں زوم کر رہا ہوں اور اس کے اندر دیکھیں فنگس کا اٹیک اور دیکھیں آپ کو وائٹ کلر کی فنگس نظر آ رہی ہے اور یہ ساتھ ہی گرین کلر کے کیمرے میں اتنا کلیر نہیں نظر آ رہے لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں اس کے اوپر سبز تیلہ موجود ہے میں اب یہاں سے کوئی بہت زیادہ کرل لیف ہوا ہوا جس کے اوپر اس کی زیادہ اٹیک ہے وہ ایک لیف میں سرچ کر کے اس کو توڑ لیتا ہوں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے کیونکہ پتے کا کلر جس طرح ہوتا ہے اسی کلر کرتا ہے اب یہ ایک لیف ہے بہت زیادہ کرل ہوا ہوا ہے اس کو میں نے فوکس کیا ہوا ہے اس لیف کو آپ وہ سے دیکھیں بہت زیادہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہوا ہے اب اس کو میں بیک سائیڈ سے دکھاتا ہوں اس کو توڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور ہاتھ میں زوم کر کے دکھانے کی کوشش کریں یہ پتہ توڑ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ سبز دیلہ چلتا ہوا جا رہا ہے کیونکہ پتہ بھی گرین ہے اور اس کا کلر بھی گرین ہوتا ہے تو اتنی جیجمیٹ نہیں ہوتی یہ آپ کے جو لیف کر لوگوں اس کے اگر آپ بورٹ ور سے دیکھنا تو ہزاروں کی تعداد میں اس کے اوپر لیف مائنز ہو جاتے ہیں یہ جو سبز کلر کا ننہ سا کیڑا ہے سبز دیلہ بھی اس کو بولتے ہیں یہ لیف کا جو ہے نا رسٹ چوس لیتا ہے اور اس کی وجہ سے لیف کرل شرک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر تو پلانٹ کے اوپر کوئی ایک دو لیف پیش ہویا تو وہ لیف توڑ کے آپ پھینک دیا کریں اور اگر زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ جو پیسٹی سائیڈ جوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اسیٹا میپریڈ یا امیڈا کلوپریڈ یا لیمڈا سائلو تھرین ان تینوں پائزنز میں سے کسی ایک پائزن کو لیں اس کے ساتھ فنجی سائیڈ کوئی بھی اچھا فنجی سائیڈ آپ مکس کریں اور پورے پودے کے اوپر اچھی طرح سے سپری کر دیں انشاءاللہ دو سے تین دن میں اس کا اٹیک ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیف دوبارہ سے صحیح ہونا سٹارٹ ہو یہ ہے اسیٹا میپریڈ یہ امیڈا کلوپریڈ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ ہے لیمڈا سائلو تھرین یہ فنجی سائیڈ ہے ایک پروفیٹر یہ انٹرا کول جو ہے بائیر کی فنجی سائیڈ ہے بہر بیٹھے ان پروڈیکٹس کو آرڈر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.nnaerapidsolutions.p کے ویزٹ کریں یا ہمارے دیئے گے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں پورے پاکستان میں کیش آن ڈلیوری کی سرویس آویلیبل ہے تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو